اسلانکن دوستو میں ہونزا ساجید اور آپ دیکھیں مارے یوٹیوب چینل فے آرن جیسے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ چکے ہو جس میں آپ کو بتائی گیا تھا کہ لوفٹ کی آئی ڈی کو لگ ان کیسے کرنا ہے اس میں ٹاکس کیسے پار کرنا ہے یا اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں نے شیٹ کو کیسے فیل کرنا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھا دیا گیا تھا بتا دیا گیا تھا سمجھا دیا گیا تھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز لاؤٹ کی آپ کو مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں آج کی ویڈیو میں میں ایکچولی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے سیگمنٹیشن کیسے کرتی ہے کونسے ٹیگز یوز ہوں گے یا پھر کونسے رولز وغیرہ یوز ہوتے ہیں چلتے ہم اپنا پی ڈی ایف کی طرف تو فرس فالہ جو ہے وہ ہم لوگ آلیڈی کر چکے تھے لوگ ان پروسیجر آج جو ہم نے کرنا ہے سیگمنٹیشن رولز اس میں پانچ مین رولز ہیں سب سے پہلا رول ہے سپیکر آئیڈنٹیفیکیشن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے سپیکر اگر پہلا ہوگا تو وہ سپیکر وان ہوگا دوسرا ہوگا سپیکر ٹو ہوگا اگر بائنین سپیکر آرہا تو جیسے سپیکر انزا یا سپیکر فیصل اس طرح سے جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں دوسرا جو ہے وہ 30 سیکنڈ رول ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سیگمنٹ کریئٹ کرے ہو وہ آپ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں بنا سکتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ 30 سیکنڈ سے کم کا ہو جائے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس 0.5 سیکنڈ رول ہوتا ہے یہ رول پھر اس کے بعد ٹیگز ہوتے ہیں نمبر آف سپیکرز ہوتے ہیں مطلب کتنے سپیکرز وہ ایک سیکمنٹ میں آپ کر سکتے ہو کتنے آپ یوز کر سکتے ہو اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے لاوٹ کی طرف لاوٹ ایڈی جب ہم لوگوں نے اوپن کی تو آپ کو یہاں پہ سیکمنٹ کرنے ہیں آپ کو سیکمنٹ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو کنٹرول ایسے کرنا ہوتا ہے مینز کہ آپ نے کنٹرول کا پٹن پریس کرنا ہے اور ساتھی اس بھی مطلب دونوں کو ایک ساتھ ہی پریس کرنا ہوتا ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہو جیسے کنٹرول ایس کیا تو آپ کا سیکمنٹ کریئر ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک پوری آڈیو کا جو ہے ہول آڈیو کا ایک سیکمنٹ کریئر کرنا ہوتا ہے جس کے اوپر نوائز کا لیبل لگانا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریکلی توڑ پہ آپ کو اپنے کی بورڈ پہ 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 لانا ہوتا ہے آپ کا کرسر فوراں سے چلا جائے گا تو آپ نے کنٹرول شفٹ اور ڈائٹ کا جو بٹن ہوتا ہے انہوں کو ایک ساہاں پریس کرنا ہے تو آپ کا کریئٹ ہو جائے گا مینز کہ آپ کو کنٹرول شفٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا ڈ ہو جاتا ہے مطلب یہاں پہ آپ کو شورٹ کیز بتائی ہوں کہ آپ کو سیگمنٹ کریٹ کرنا ہے تو کنٹرول ایس مطلب دونوں کو ایکول کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو سیگمنٹ کلوز کرنا ہے جیسے ہم لوگ انہیں لاسٹ پہ جا کے کیا تھا وہ ہمارے پاس کنٹرول ایس اور ڈاٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو یا پھر اس کو جو گریٹر دن کہا جاتا ہے یا لیس دن کہتے ہیں جو بھی اس کو کہتے ہیں اس سیمبل کو تینوں کو اکھٹھا کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو 0.5 سیکنڈ کا جو فورورڈ اگر آپ نے معلوم کرنا تو اس کے لیے کنٹرول ڈاٹ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ کنٹرول کومہ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس سیگمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتائے کنٹرول ایسے آپ نے کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو انکر بٹن پرس کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو کنٹرول چھپ اب یہاں پہ آپ کو ایک لیبل لگانا ہے نویس کا اچھا اب یہاں پہ نویس کا لیبل جو ہے وہ ہم لوگ کیوں لگا رہے ہیں اچھولی یہ نا کلائنٹ کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کو جہاں پر ہول آڈیو پہ لگانا ہے یا پھر جہاں جہاں پہ نویس آ رہی ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ لگانا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کو ہول آڈیو پہ لگانا ہے یا پھر آپ کو مطلب جہاں جہاں پہ نویس آ رہا ہے وہاں پہ لگانا ہے تو جیسے ہی آپ نائز کا لیبل لگاتے ہو آپ کی ٹرانسکرپشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں اپنی بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے کلائنٹ سے کنفرم کر لینا ہے کہ نائز کا لیبل ہول آڈیو پہ لگے گا یا پھر جہاں جہاں پہ آپ کو شور کی آواز آئے گی یا نائز آئے گی آپ نے وہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو جیسے ہی آپ نے نائز کا لیبل لگایا آپ کی ٹرانسکرپشن یہاں پہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ باقی لیبل وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک سیگمنٹ کریئٹ کیا تو نیکس سیگمنٹ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو کنٹرول ایس کا دوبانہ ہے تو جیسے کنٹرول ایس کیا تو سیگمنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب دیکھیں سٹل ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے تھرٹی سیکنڈ سے زیادہ کا نہیں بنانا تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ایک ایسا لیں گے کہ تھرٹی سیکنڈ کیا تھرٹی سیکنڈ سے کم کا سیگمنٹ بنا لیا جائے تو فار ایک زمپل میں نے ایک سپیکر جو پہلا سپیکر تھا وہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں پہ سٹاپ ہو گیا میں اس کے رکھ گیا تو میں نے یہاں پہ کنٹرول شیفٹ اور ڈوڈ کا جو بٹن ہے ان تینوں کو پریس کروں گے تو یہاں پہ سیگمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں اکاؤنٹ کری سیگمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ایس کا پریس کرنا ہے اور کلوز کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول شیفٹ اور ڈوڈ جیسے ہی آپ یہ تینوں کرو گے آپ کے پاس بن جائے گا اب آپ کو نیچے جو ہے وہ نظر آرہا ہے نو سپیکر اور نو لیبل آپ نے سپیکر پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کرو گے آپ کو یہاں پر سپیکر ون جو ہے وہ شو ہوگا جیسے ہی آپ نے یہاں پہ مطلب کلوز کیا تھا تو آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ گیا تھا تو یہاں پہ آپ نے شوٹ کیس جو ہے وہ اچھے سے ریوائز کر لینا ہے بلکہ ان کو یاد کر لینا ہے کہ ہم لوگوں نے کلوز کیسے کرنا ہے اور سب کچھ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس سپیکر ایڈنٹیفیکیشن میں آپ کو سب سے پیلے بتا دیو ہمارا یہاں پر چار ون سپیکر ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے سپیکر بئی نیم اچھا اب ب gallon سپیکر بائی نیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا سپیکر بات کر رہا ہے تو وہ سپیکر ONE ہوتا ہے اگر دوسرا بات کر رہا ہے تو وہ سپیکر 2 ہوتا ہے اگر تیسرا بات کر رہا ہے تو سپیکر 3 اینڈت سپیکر فور جتنے سپیکرزفرؐ جاتے جائیں گے وہ سپیکر جو ہے وہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں ایڈ ہوتا جائے گا مطبع اگر پہلا سپیکر بات کر رہا ہے تو وہ سپیکر ون کہلائے گا مطبع ایک لڑکا اگر بات کر رہا ہے تو وہ سپیکر ون ہو جائے گا پھر جیسے ہی کوئی اول لڑکی بولنا سٹارٹ کر دے گی دوسری ایک پرسن آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا وہ speaker 2 ہو جائے گا پھر جیسے ہی اس نے بات اپنی بات کو ختم کیا اور دوبارہ سے speaker 1 نے بات کرنا سٹارٹ کر دی تو وہ دوبارہ سے speaker 1 ہو جائے گا لیکن پھر اگر ایک نیو پرسن جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا وہ speaker 3 ہے اور پھر آگے so on speaker 4 آ جائے گا اس طرح سے sequence ویس جو ہے وہ آپ چلتے جاؤ گے پھر اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس speaker by name ہوتا ہے speaker by name کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ speaker انزاز, speaker ویزل یا speaker john یا speaker اس طرح سے جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے مطلب کیسے کہ اگر میں ہونا میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی ہوسٹ ہوں یا میں اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ hello guys my name is انزازازد welcome to my youtube channel اب دیکھیں میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے نیم سے جو ہے وہ پرونانس کیا ہے مطلب بتایا تو اب وہاں پر جو ہے وہ speaker 1 یا speaker 2 نہیں آئے گا یا speaker 3 نہیں آئے گا بلکہ وہاں پر کیا آئے گا speaker انزاز آ جائے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر کوئی ہوسٹ ہے ٹھیک ہے کوئی ہوسٹ ہے تو وہ آ جاتا ہے تو وہ کسی گیسٹ کو بھولاتا ہے تو جیسے کہ بھی میں نے یہاں پر speaker فیصل لکھا ہوا تو اگر کوئی گیسٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے گیسٹ اور ان کا نام فیصل ہے تو ہم لوگ وہاں پر speaker فیصل کر دیں گے جہاں جہاں پر بھی فیصل بولے گا تو وہاں پر speaker فیصل آ جائے گا تو اسی طرح جو ہے وہ speaker john ہو جائے گا speaker ram ہو جائے گا تو یہ جو یہ والا جو speaker by name ہوتا ہے نا ایکچولی یہ زیادہ تر جوتا ہے وہ podcast میں ہوتا ہے یا پھر کوئی کوئی مطلب انٹرویو وغیرہ چل رہا ہو وہاں پر ہوتا ہے یا جو بھی ہے اس طرح سے جو ہے نا وہ جہاں پر بھی name کاری use ہوتا ہے وہاں پر speaker by name جو ہے وہ والا speaker لگتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس تیسرا آ جاتا ہے speaker unidentified مطلب unidentified میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دو تین چار لوگ جو ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ speaker one بات کر رہے two بات کر رہے یا three بات کر رہے یا کوئی اور speaker بات کر رہے یا speaker by name بات کر رہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تو وہاں پر ہم لوگ unidentified speaker کا label جو ہے سوری speaker جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس pre recorded speaker جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ایک مطلب main speaker جو ہوتا ہے جو front پہ ہوتا ہے وہ کوئی drama دیکھ رہا ہے کوئی movie دیکھ رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ کوئی radio پہ سن رہے تو وہاں پر جو بات کی جاری ہوتی ہے جب youtube link open کرو گے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ pre recorded ہے تو اسی طرح جو ہے اگر پہلا پرسن ٹی وی میں بات کر رہے تو وہ pre recorded speaker one ہو جائے گا اگر دوسرا بات کر رہے تو pre recorded speaker two and so on جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گے جیسے کیا movie ہوتی ہے یا drama ہوتی ہے تو اس میں characters جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں مطلب اگر دو لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ pre recorded speaker one ہو جائے گا اگر دوسرا بھی ساتھ بات کر رہے تو وہ pre recorded two ہو جائے گا اگر تیسا بھی بات کر رہے ہیں تو وہ pre recorded three ہو جائے گا and so one اس طرح سے جو ہے وہ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سیکنس جو ہے وہ ایسی ہی چلتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے مطلب speaker identification میں چار مین آتے ہیں جس میں ہمارے پاس speaker by name ہوتا ہے sorry speaker by number ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو بتا دیا sequence 5 جو ہے وہ آپ چلتے جاتے ہیں speaker 1 speaker 2 speaker 3 and speaker 4 چلتے جاتے ہیں پھر جو ہے وہ speaker by name ہوتا ہے پھر speaker identification ہوتا ہے پھر speaker unidentified ہوتا ہے جس میں مطلب speaker unidentified تب بھی آ جاتا ہے مطلب ایک crowd ہو ٹھیک ہے نا ایک crowd ہو تو جس میں جیسے کوئی جلسہ تو اس میں کہتے ہیں پاکستان اور آگے بولا جاتا ہے زندہ بات تو وہ جو زندہ بات ہے وہ پورا crowd بات کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی speaker unidentified آ جائے گا تو اس کو جو ہے وہ میں آپ کو practically بھی کر کے بتاؤں گی کہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ کیسے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک سیگمنٹ create کر لیتے ہوں سیگمنٹ create کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے sequence wise جو ہے وہ کیسے speakers کو name دینے ہیں یا کیسے use کرنا ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ control s کیا اور ایک میں نے سیگمنٹ جو ہے وہ create کر لیا سیگمنٹ create کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو close کرنا ہے close کر مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا speaker جو ہے وہ یہاں تک بات کر رہا ہے تو آپ نے وہیں پہ cursor لے کے جانا ہے پھر آپ نے add speaker پہ click کرنا ہے add speaker پہ click کرنے کے بعد speaker 2 آ رہا ہے اب آپ اس کو جو مرضی color دے دو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جو بھی آپ color دینا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ proper color دے دیا وہ آپ proper color دینے کے بعد آپ نے یہ speaker 2 ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں پہلے speaker 1 تھا پھر speaker 2 آ گیا پھر نہ مطلب جیسے ہی speaker 2 نے بات کرنا ختم کی فوراں سے ایک اور speaker آ گیا جس کو میں نے speaker 3 کا نام دے دیا پھر جہاں تک وہ بات کر رہا ہے میں نے وہاں تک مطلب اس کا دے دیا تو اگر speaker 1 بات کر رہا ہے تو میں نے کیا کیا اس کا نام دے دیا مطلب پہلے speaker 1 بات کر رہا تھا پھر speaker 2 پھر speaker 1 تو پھر آگے اس کے بعد جو ہے اگر new speaker آ جاتا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر new speaker آ جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ سے new speaker پہ click کرنا ہے add speaker پہ click کرنا ہے تو automatically ادھر speaker 3 لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو جو بھی color select کرنا ہے آپ اس کے مطابق کر سکتے ہو اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر تو ہمارے پاس فوراں سے مطلب جیسے speaker 3 چپو آنا تو فوراں سے ایک اور پرسن جو ہے وہ بات کرنے لگا مطلب without کوئی بھی time waste کیے کچھ بھی اس نے جو ہے وہ فٹا فٹ سے بولنا سٹارٹ کر دیا جیسے speaker 2 ہی دوبارہ سے بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ہی segment بنا لیا تھی کہ اگر آپ یہاں پہ سوچے ہوں گے کہ مطلب جیسے ہی speaker 2 نے جو ہے وہ بات کرنا ختم کی تو اس کے ساتھ ہی فوراں سے جو ہے وہ speaker 4 نے بھی بات کرنا سٹارٹ کر دی تو یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں کہ مطلب یہ آواز آ رہی ہے لیکن یہ ایکچولی زبان دوسری ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو جیسے میں نے sequence سے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس مطلب speaker 1 نے بات کی speaker 2 نے بات کی speaker 3 نے speaker 4 نے مطلب چاروں لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کے بول رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک نیو segment create کیا ہے جیسے ہم لوگ پہلے speaker by number کر رہے تھے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے speaker by name کو کیسے use کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ use کرنا ہے تو آپ نے add speaker پہ click کرنا ہے automatically speaker 5 کا بتا رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ جو بھی name ہے وہ لکھ دیں کہ جیسے میں یہاں پہ speaker john لکھتی ہے اچھا اب آپ میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگ یہ کہاں پہ use کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ by name speaker وہاں پہ use کرتے ہیں جہاں پر کوئی بھی انسان اپنا introduction کروارہ ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک ایسا مطلب شو ہے جس میں host اپنا introduction کروارہ یا کسی guest کو گلا رہا ہے تو وہاں پر ہم لوگ speaker by name لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ speaker john angle کیا اگر جیسے میں ہوں میں کہتے ہوں کہ hello guys my name is anza sajid welcome to my youtube channel مطلب اس طرح سے جو ہے نا اب میں نے اپنا جو نہیں ہے وہ میں نے خود بتایا میں نے آپ کو introduction کروائے تھے کہ اب جہاں جہاں پہ بھی میں بولوں کی وہاں پہ speaker one two three نہیں آئے گا بلکہ speaker anza آئے گا تو اسی طرح جو آپ نے identify کرنا ہوتا ہے کہ یہ speaker جو ہے وہ کون سے اگر تو آپ کی target language چاہے تو پھر تو آپ easily کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی target language نہیں ہے تو پھر جو transcriber ہوتا ہے وہ اس کو recognize کرتا ہے اب اس کے علاوہ اگر کوئی ایک host ہے اس نے کسی دوسرے کو بلایا کسی guest کو تو یہاں پہ اس guest کا نیم آ جائے گا جیسے میں یہاں پہ speaker corey لکھتی ہوں ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وہ guest ہے اب جہاں پہ بھی corey جو ہے وہ بولے گا وہاں پہ speaker two three نہیں آئے گا بلکہ speaker corey آئے گا مطلب جیسے میزبان نے بولا یاہو اس نے بولا کہ ہم لوگ speaker corey کو یا پھر corey کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں گا جو بھی ہے اس طرح سے مطلب جو بھی ہے وہ سارا کچھ جو ہے ہم لوگ speaker by name مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے speaker by name جو ہے وہ کہاں کہاں پہ use کرنے ہیں اور site پہ آپ کو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کیا آپ لوگ کتنے speaker use ہو ہیں by name کتنے ہیں by number کتنے ہیں یا pre recorded جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا تھا اور کتنی دفعہ کتنی دفعہ وہ use ہو ہے وہ بھی آپ کو easily شو ہو رہا ہوتا ہے جب speaker by name بولنا بند کر دیتا ہے اور کوئی speaker پہلے جو ہے وہ sequence wise by number چال رہا ہوگا اگر وہ again سے بولنا start کر دے تو تب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک segment create کیا اب یہاں پہ آپ کو بہت دھیان سے سمجھنے کی چیزہ آپ نے add speaker بھی click کرنا ہے تو وہ آپ کو مطلب آگلا 6 والا speaker بتائے گا لیکن ہم لوگوں نے پہلے speaker جو ہے وہ کتنے کیے تھے چار speaker کیے تھے speaker 1 speaker 2 speaker 3 اور پھر speaker 4 تو اس کے بعد جو ہے speaker 4 کرنے کے بعد جو ہے وہ john اور kore آ گیا تو وہ اب آپ نے directly 7 نہیں کرنا total تو 6 ہو گئے تو وہ 7 والا ہی آنا چاہیے لیکن ہم نے ایک sequence سے چلنا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ speaker 5 آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کا کیا کرنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی pre recorded یا by name speaker اگر آ جاتا ہے بیچ میں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جو sequence پیچھے والے نمبر کی چل رہی ہوتی ہے آپ نے وہ کرنا ہوتی ہے مطلب total جو ہے وہ ابھی در 6 ہے لیکن آپ نے آگے speaker 7 نہیں لکھنا بلکہ کیوں 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 کہ اگر آپ site پہ چیک کرو تو آپ نے speaker 4 تک لکھا تھا تو آپ 4 کے بعد اصولی طور پر آپ کو speaker 5 آنے چاہیے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ اب total جو speaker ہے وہ 7 ہو گئے ہیں لیکن by number میں جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے speaker 4 تھے پھر اس کے بعد by name والے 2 آگئے اور پھر اس کے بعد speaker 5 آگئے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ساری sequence جو ہے وہ maintain رکھنی ہوتی ہے اگر آپ maintain نہیں رکھو گے تو آپ کا task reject ہو جائے گا پھر اگر speaker 5 کے بعد speaker 6 آجے گا پھر 7 آجے گا پھر کہیں پہ اگر by name یا pre recorded والے speaker آ جاتا ہے تو پھر تو اس کے according لیے آپ نے کرنا ہوتا ہے مطلب اب یہاں پہ اگر میں آپ کو pre recorded کا بتاؤں تو آپ نے add پہ click کرنا ہے add پہ click جیسے ہی آپ کرو گے یہاں پہ آپ لکھو گے pre recorded speaker 1 مطلب اگر کوئی main speaker جو ہے وہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا ریڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ نے اس کا لکھ دینا تو اس میں پہلا person جو بات کرے گا وہ pre recorded speaker 1 ہو جائے اب دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس pre recorded speaker 1 آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر again سے جو ہے وہ دوبارہ سے speaker 2 بات کرنا سٹارٹ کر دیا تو وہ جہاں پہ بھی وہ بات کرنا سٹارٹ کرے گا وہ speaker 2 آجے گا ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ speaker 2 بات کرے گا وہ speaker 2 آجے گا جہاں پہ speaker 1 آئے گا for example اب جو ہے وہ speaker اگر ہم speaker 5 ہوگا بولڈا سٹارٹ کیا ہے تو speaker 5 آجے گا اگر اس نے new کیا تو اگر آپ اور کرو تو آپ نے پیچھے جو speakers رکھے تھے وہ کتنے رکھے ہوئے تھے پہلے speaker 1 2 3 4 کے بعد by name آگیا پھر 5 آگیا پھر pre recorded آگیا پھر اس کے بعد آپ نے 6 رکھنا ہے پھر اسی طرح sequence جو ہے وہ چلتی جائے گی اب اگر آپ کے پاس by name آگیا ہے تو آپ نے by name لکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس by number ہی چل رہا ہے تو پھر آپ نے دیکھے total جو ہے وہ 9 ہو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس جو وہ sequence چل رہی تھے آپ نے اس کے according چلنا ہے اگر تو دوبارہ سے pre recorded speaker بات کرنے لگیا تو آپ نے pre recorded speaker 2 اگر تو again سے دوبارہ سے pre recorded 1 بات کرتا تو ہم لوگ pre recorded 1 لکھ دیتے لیکن یہاں پہ pre recorded 2 بات کر رہا ہے تو یہاں پہ مطلب sequence چل رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مطلب پہلے چار speaker آپ نے لکھے پھر اس کے بعد by name آگیا پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے by number آیا تو آپ نے اس کو speaker 6 لکھ دیا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد speaker 5 آئے گا اسی طرح pre recorded میں بھی same یہی situation ہوتی ہے کہ اگر pre recorded speaker 1 آ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے اگلا by name یا by number والا آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اگلے میں pre recorded speaker 2 ہی لکھنا ہے unidentified والا بھی اگر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کی sequence بھی یہی رکھنی ہے تو ہمارے پاس total جو ہے وہ 10 ہو چکے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس unidentified والا آ بھی جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو unidentified speaker لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہمارے پاس unidentified speaker کے بات بھی اگر کوئی اور آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے by name آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا by number آ جاتا ہے تو پہلے number میں ہم لوگوں نے کتنے use کی ہیں speaker 6 use کر چکے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو پھر اگر ہم لوگوں نے 9 add کرنا ہو تو کیا کریں گے ہم لوگ دوبارہ سے speaker 7 add کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جتنے total ہو گئے ہیں تو وہ والے لکھ دیں گے بلکہ sequence wise جو ہے وہ آپ نے چلتے جانا ہے تو آپ نے اس چیز کا دکھان رکھنا ہے کہ آپ نے sequence wise ہاتھ چیز کرنا ہے جیسے جیسے speaker 1, speaker 2, speaker 3 اگر میں نے نیو سیگمنٹ بنائی ہے جس میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ speakers overlap کیسے ہوتے ہیں پہلا سیگمنٹ میں بنائی ہے جس میں ہمارے پاس speaker 3 for example speaker 3 جو ہے وہ بات کر رہا ہے تو اس کے سینٹر میں ہی کہیں پہ جو ہے وہ speaker 5 جو ہے وہ بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے like آپ یہ سمجھو کہ میں بات کر رہی ہوں تو میرے درمیان میں ہی کوئی اور بات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں overlap اس کے دونوں آپ اس میں ایک ساتھی بولنے کو overlap بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو نیچے ہوگا اب اس میں کیا ہوتا ہے جب overlapping ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ دونوں person جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو دونوں کے الگ الگ سے segment بناتے ہیں جیسے کہ میں نے بنایا ہے جیسے speaker 3 کا اور speaker 5 کا میں نے بنایا ہے اور وہاں پہ اس کو label کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے speaker 3 اور speaker 5 کو سوری speaker کے name بھی دے دی ہے لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا غلط ہوگا ہے تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں delete کر دیتے ہیں تو delete کیسے کرنا ہے جیسے ہی آپ یہ play کے button پہ click کرتے ہو تو وہ آپ کو ساتھ delete کو option نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو click کرنا ہوتا ہے تو click کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ easily اس کو delete کر سکتے ہو جیسے یہ ادھر remove option آگے تو آپ easily یہاں سے remove کر سکتے ہو تو میں کیا گھٹی ہوں کہ میں اس segment کو جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کر لیتی ہوں مزید بڑا کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو جیسے ہی اس کو تھوڑا سا کیا فور ایزمپل مثال کی طور پر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تو یہاں تک جو speaker 3 تھا اس نے بات کی اور اس کے درمیان میں ہی کہیں پہ جو ہے وہ speaker 5 جو ہے وہ بات کرنا start کر دیتا ہے تو ہم لوگوں نے دونوں کے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ دونوں کیا بات کریں اگر تو آپ کی target language ہوگی تو آپ کو سمجھ آ گئی اگر آپ just segmentation کر رہے ہو segmenter ہو تو آپ کو پھر بھی الگ لگ سے segment بنانے اور ان کو کیا کر دینا ہے speaker کے name دے دینا ہے تو یہاں پہ speaker 5 مطلب speaker 3 بات کر رہا تھا اور اس کی وہ ابھی چوبی نہیں ہوا اور speaker 5 نے بات کرنا start کر دیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں overlap ہونا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو different speakers ہیں وہ آپ اس میں overlap ہو سکتے ہیں لیکن same speaker کی overlap نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے مطلب ایک same speaker ہے اس کے اوپر ہی دوبارہ سے ہم لوگ segment نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر overlap ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ easily کر سکتے ہو تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارے پاس speaker کون کون سے ہے speaker کی types کیسے ہیں speaker کی identification آپ نے کیسے کرنی ہے ہمارے پاس main 4 ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس speaker by number speaker by name speaker unidentified pre recorded speaker ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے اور ان کو سمجھ لینا ہے کہ ہم لوگ کیسے sequence wise جو ہے وہ اس پر چلیں گے اس کے علاوہ segment کیسے create کرنا ہے اس کو close کیسے کرنا ہے اس کے لیے short keys ہیں وہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور یاد کرنے کے بعد ان کو جب آپ کو working ملے تو پہلے آپ نے اس کی practice کرنے ہے اور practice کرنے کے بعد آپ نے proper work start کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ہم نے MIKE